سرکرہ گھارٹ ویدان سباکشیتر سے کانگریس کے یوانیتہ وکاس ورمہ نے پارٹی سے ٹکٹ کی مانگ کی ہے اس کے لیے وکاس نے بقاعدہ اپنا آویدن پارٹی کاریالے میں جمع بھی کروا دیا ہے اپنے آویدن کے بعد پترکاروں سے بات چیت کرتے ہوئے وکاس ورمہ نے کہا کہ پورو میں سرکرہ گھارٹ ویدان سباکشیتر کا رنگیلا رام راو نے پرتینیتتو کیا تھا اور انہوں نے یہاں وکاس کاری بھی کروائے لیکن دس ورشوں سے ان کی ہار کے کارن سرکرہ گھارٹ وکاس کے معاملے میں پچھڑتا جا رہا ہے وکاس کی مانے تو وہ ایک یوہ ہیں اور یوہ ہونے کے ناتے وہ جیت کا دعویٰ کر رہی ہیں وکاس کا کہنا ہے یعنی پارٹی انہیں ٹکٹ دیتی ہے تو وہ سبھی کے ساتھ مل کر چلیں گے اور سرکرہ گھارٹ ویدان سباکشیتر میں کانگریس کا پرچم لہرائیں گے بریشت نیتاؤں کی اگر بات آتی ہے جیسے ماننی رنگلہ رام راو جی ہیں دس سال پہلے وہ ہارے لیکن اس سے پہلے سرکرہ گھارٹ کو اوپر اٹھانے میں ان کا بہت یوگدان رہا ہے لیکن یہ تو اب دربھاگی تھا کہ وہ ہارے دس سالوں سے جو سکھا پڑا ہوا ہے اس سے سرکرہ گھارٹ اور اتنا پیچھے گیا تو میرا یہ ماننا ہے کہ اگر پارٹی مجھے موقع دیتی ہے تو میں سبھی بریشت اپنے نیتاؤں کا ساتھ لے کر اور اپنے آسپڑوس میں جتنے ہمارے ہماری پپولیشن ہیں ان سب کاشیرباد لے کے میں اگر موقع دیتی ہے پارٹی تو مجھے پورا بشواس ہے کہ میں سبھی کو ساتھ لے کر جو ہے پارٹی کو سکھا ختم کر سکتا ہوں جو دس سالوں سے سکھا پڑا ہوا ہے گھارٹلب ہے کہ وکاس ورما منڈی کالج میں نیسیوائی کی کیمپس پریزیڈنٹ دو بار چنے ہوئے جلہ پردھان نیسیوائی کے چنے ہوئے راستر ڈیلیگیٹ ایچ پی شیو میں نیسیوائی کے انچارج رہ چکے ہیں اس کے ساتھ ہی وکاس موجودہ سامنے میں گرام پنچائد گہرہ کا بطور پردھان پرتنیدیت بھی کر رہی ہیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے نیسیوائی کے راج سچیو کا دائی تو بھی سوپا گیا ہے انیورسٹی میں کام کرنے کا موقع ملا وہاں بھی نیسیوائی جیتی ابھی دوسو میں ہمیں راشتر سچیو کی اینو بھی ایسپیرنٹس کے روپ میں میں وہاں گیا تھا ہم میں سے ہی چنے جائیں گے دس بارہ جو آٹھ سو لوگ تھے دس بارہ ہم میں سے راشتر سچیو چنے جائیں گے تو نورت کیمپس دلی میں ہم نے سیوائیں دی اپنی میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ سیوائیں دی اور دوسو میں بھی ہم جیتے اور ایسے ہر کہیں کسی نہ کسی روپ میں ایک سچے کارک کرتا کے روپ میں کہیں نہ کہیں میں نے پارٹی کے لیے کام کی ہے چودہ سالوں سے ہم کام کر رہے ہیں چائے ہو سرکا گھاٹ ہو ہی ماچل ہو دلی ہو ہر جگہ جہاں بھی پارٹی کو جرور پڑی ہے ہم چٹان کی طرح کھڑے رہے ہیں